جب یہ مرزا غلام احمد قاد یعنی کا یہ مسئلہ بڑا اچھلا تھا ہمارے روحانی دادا مرشد پاک امیرے ملے سرکار سعید جماعت علی شاہ صاحب نمت اللہ علیہ میرے قبلہ نے اپنی متحر ماری کہ غلازت دے میں چڑی موت ہوئی تو پھر موت ہوئی موت ہوئی غلازت دے میں تو پھر اینی دلائل ہو گئے نا اب پانا نے دیکھ لیا لوگاں نے شاکشوبہ کٹ دیتا مکمل گمراہ سی تو کافر سی بے دین سی جیناد سامنے شاکشوبہ نکل گیا پکے یوہی نے کوئی غلط نہیں ہوں دے مرزای دی قادیان نہیں دی جو مرزی اور فضلیزت سناو کہ یہ اتنا دا سی تو سی ایس رنگ چمال اوہ کسی رنگ نہیں اوہ بردود ہو کے مریا کہ ساٹھے قبلہ نے کہا اوہ سوے لیتے ہزارہ بلی موجود ہونگے علماء موجود ہونگے کسرت ہوئی لیکن فتنہ فسار والے مولو نہیں رہے تھا یہ اپنے ہاں جیو چسپاں کاتے ہونے کیسے ہی کیتا سے ہی کیتا کام اور جن نے کیتا اور نہیں کیتا اللہ پاگ نے جنہوں طاقت دیتے اسی ہونے کیتا جنہوں روحانی طاقت دیتے اسی ہونے کیتا تو یہ ان کے بارسین کا جو کام ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے یہ کسی سے ٹائٹل نہیں لینا یا فلاں بندہ مجھے کہے گا نہیں ہے اس کو برا بھلا کہنے والی بھی موجود ہوں گے کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے منافق نہیں ہوتا کہ ہرے کو راضی کرے اس نے صرف اللہ رسول کو راضی کرنا ہے اس لیے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں تو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے اصل بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کیا جائے بس یہ ہی ہمارا آقا کا فرمان ہے یہ ہی صراطِ مستقیم